بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اگر آپ لوگ نے اوورال پاکستان سے پاکستان نیوی میں ایز ای سیلر میرین کا ٹیسٹ دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جتنے بھی کوئیشن ڈسکس کی جائے ہیں سارے ایکسپیرنس اور خاص طور پر رپیٹڈ کوئیشن ہے جو کہ دو ہزار بائیس اور خاص طور پر جو دو ہزار تیس کے ٹیسٹوں میں آ چکی ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پاک ایکسر کوئیشن رپیٹ ہی ہوتے ہیں جو کہ پاس ٹیسٹوں میں آتے ہیں وہی کوئیشن نیکس ٹیسٹوں میں بھی آتے ہیں اس لیے اس ویڈیو میں جتنے بھی کوئیشن ہے ہر ایک کوئیشن کو آپ لوگ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے تو یہی پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان نیوی میں ایز ای سیلر جو میرین کا سلیبس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو جو آپ لوگوں کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹلیجنسی وربل اور نان وربل پار بپارٹ کا اور آپ لوگوں کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اجڈائمک پارٹ کا میں پانچھ سپڑا داشت ہیں جیسا کہ جو سب سے زیادہ کوئیشن آتے ہیں کمسٹری کے اور انگللش کے کے سب سے زیادہ کوئیشن آتے ہیں chemistry physics اور english کے اس کے علاوہ اگر بات کریں math کے بھی question آتے ہیں اس کے علاوہ gk تو gk میں islamic study پاکستان study اور word gk کے question بھی آتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سلبس بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہر ایک question بہت ہی زیادہ important ہے اچھی طرح ہر ایک question کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہوگا تو ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں question number one the radius of an atom ten five times the radius of dash largest تو اس کا رائٹ answer بنتا ہے nucleus nucleus the radius of an atom ten five times the radius of nucleus largest تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یاد بھی کرتے جانا ہے next question ہے semi metal are metalides from dash oxide تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے c option amphoteric semi metal are metalides from amphoteric oxide next question the essay unit of length تو لمبائی کا یونٹ کونٹ ساہ تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے b option m the essay unit of length is m meter next question formula of sand یعنی rate کا formula بتانا ہے تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے b option si zero two formula of sand is si zero two یعنی exact یاد رکھنا ہوگا formula of sand is si zero two next question jol is a dash quantity تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے b option scalar quantity jol is a scalar quantity next question کراچی to اسلامباد direction یعنی کراچی سے اسلامباد کی سمت بتانی ہے اس کوئیشن میں تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے b option south to north کراچی to اسلامباد direction south to north اگر اسی question کو وہ گھما کر پوچھ لیں اس طرح پوچھ لیں کہ اسلامباد to کراچی کی direction بتانی ہے بتانی پڑے تو اس کا رائٹ انسر بنتے گا is to north یا آپ نے ایکزیکٹ یاد رکھنا ہوگا ہے کہ اسلامباد to کراچی کی direction اگر پوچھ جائے تو is to north لیکن کراچی to اسلامباد کی جو direction ہے وہ ہے south to north یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے next question machine into the mechanic then patient is یعنی اس کوئیشن میں یہ بتا رہا ہے یہ ورابل انٹریجنس کا کوئیشن ہے کہ جو مشین کو تو مکینک ٹھیک کرتا ہے یا مکینک چیک کرتا ہے تو پیشنٹ کا کس کے ساتھ تلق ہو سکتا ہے نرس ڈاکٹر میکینک یا میڈیسن یا نن تو آپ لوگوں کو پتا چلا گیا ہوگا کہ جو پیشنٹ جو مریض ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر ہی چیک کرتا ہے جس طرح مطلب ایک تلق پہلے ہے اس طرح کی تلق ہمیں بتانا ہوتا ہے تو مشین کا تلق ہے مکینک کے ساتھ یعنی مشین کو میکینک چیک کرتا ہے تو پیشنٹ یعنی مریض کو ڈاکٹر چیک کرے گا next question next question پاکستان نیوی ہیڈکوارٹر یعنی جو پاکستان نیوی کا ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پے واقع ہے پاکستان نیوی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے پاکستان ایر فورس کا جو هیڈکوارٹر ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہے لیکن جو پاکستان آرمی کا ہیڈکوارٹر ہے وہ راول پینڈی میں یا تینو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہوں گے next question ATM stands for اس کو ہمگیا بتانے کے ایٹی ایم کی فول فول کیا ہے اس کے ایٹی ایم کی فول فارج آٹومیٹے ٹیلرس ماشین محمل ایٹی ایم کی فول فارج ہے آٹومیٹیلر ماشین ایٹی ایٹی ایم ستینس فار اٹومیٹیلر مسیم جنسٹ خویشن ایٹی ایٹی موفہ اپوزٹ ایٹی کی آئپور یعنی ہمینہ باتانا ہے تو اس کے جانسلور کا مطلب ہوتا ہے صافہ بورت کا مطلب ہوتا ہے صافہ تو اس کا اولیٰ فتہ ہے تو اس کا بنے گا ڈی اوپشن اڈلٹریٹڈ اڈلٹریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ملانا یعنی اس میں ملاوٹ کرنا تو اس کا جو اوپسٹ ہے پورکہ جو اوپسٹ ہے وہ ہے ایسی اوپسٹ آف ہیپی تو ہیپی کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس کا اوپسٹ کیا ہوگا یہ آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں گے کافی ایزی کوئیچن ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے وٹ ایز دا ٹوٹل ایریا آف ازاد جمہو کشمیر یہ بتانا ہے کہ ازاد کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے تو اس کا انسر بنتا ہے سی اوپشن تیرہ ہزار دو سو ستانوے سکوئر کلومیٹر تیرہ ہزار دو ستانوے سکوئر کلومیٹر ازاد جمہو کشمیر کا رقبہ ہے تو یہ کچھ رقبے اور بھی ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنیوں کیونکہ ازاد جمہو کشمیر کا رقبہ پوچھا جا سکتا ہے تو کسی اور مطلب ہے پنجاب کا بلوچستان یا سندھ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لیے�로 میں نے یہ ایڈ کی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے تو ازاد جمہو کشمیر کا جو رقبہ ہے وہ ہے تیرہ ہزار دو سو ستانوے تو پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا جو رقبہ ہے وہ ہے دو سو پانچ تین سو چوالس سکوئر کلومیٹر پنجاب کا رقبہ ہے دو سو پانچ تین سو چوالس سکوئر کلومیٹر اسی طرح جو بلوچستان کا رقبہ ہے وہ ہے 347 سکوئر کلومیٹر جو بلوچستان کا رقبہ ہے 347 سکوئر گلومیٹر بات کریں سندھ تدرے تو سندھ seb场ятlar 140914 سکوئر گلومیٹر سندھ کا رقبہ ہے 14914 گلومیٹر بڑھ کنی جنر کپ كی یعنی خیبر بختوخہ تو کے پی کار رقبہ ہے έک سو ایک 641 گلومیٹر کی لکتا ہے ایک سو ایک ساتھ سو اکتالیس کلومیٹر ناکسٹ بات کرتے ہیں جی بھی یعنی گلگت بلتستان تو گلگت بلتستان کا رقبہ ہے بہتر نو سو اکتر سکوئر کلومیٹر گلگت بلتستان کا رقبہ ہے بہتر نو سو اکتر یہ سارے آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے تو نسٹ پیچن ہے کیٹین آر ڈیش چارج آیا یعنی اس میں ہمیں یہ بتانا ہے جو کیٹین پر کون سا چارج ہوتا تو اس کا ریٹ انسل ہے آیا تو اسی طرح ایک ہوتا ہے انیان تو انیانا نیان پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ اگر کسی بھی ہے تو کیا کہ جانتے ہیں اگر پوچھے ایونس انیان ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے یہ دونوں آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے جتنی بھی گوہجیں اس ویڈیو میں سارے ہی ویری ویری very important ہے تو کیٹین پر جو چارج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو اور جو اینیان پر چارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیگٹیو تو نیسٹ کیاچن ہے اے کی ٹو مائنس بی کی ٹو یہ کس کے ایکوال ہے تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے سی option اے پلس بی اے مائنس بی اے کی ٹو مائنس بی کی ٹو یہ کس کے ایکوال ہے یہ مطلب فارمولیز کا ہے اے پلس بی اے مائنس بی تو اسی طرح یہ کچھ فارمولیز ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے تو اس کا آپ سکرین شاٹ لے لو ابھی آپ نے یاد کرنے ہیں اس کا بھی سکرین شاٹ لے کے انہیں لازمی یاد کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ